پیرنگ قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب سیاستدان سیاست کو سیاست نہیں بلکہ کاروبار سمجھنے لگے اور معاشرے میں بگاڑ تب پیدا ہوتا ہے جب حکمران ذاتی مفادات کے جنگ لڑنا شروع کر دیں اب ہماری سیاست کو ہی لے لیجئے جو تب تک کنارے نہیں لگتی جب تک اسے کوئی بیرونی ہاتھ سہارا نہ دے لیکن اب جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ذرا اس کے بارکس ہیں عمران قان کو پاکستان کی سیاست میں وہ سیاستدان بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کچھ مخلص رہنماؤں کو بنایا گیا اب اسے قربانی کا بکرہ کہلیں یا پھر راستے کی رکاوٹ لیکن یہاں فرق بس اتنا ہے کہ ماضی کے سیاستدانوں میں وہ حوصلہ نہیں تھا جو آج ہمارے خان صاحب میں ہے اور آج کے ویڈیو کچھ انہی اطلاعات اور حقائق پر مبنی ہے جو عمران خان کے بارے میں آپ کو جاننا ضروری ہیں پہلی خبر جو ہم اس ویڈیو میں شیئر کریں گے وہ یہ ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جب عمران خان عوام کے درمیان سر اٹھا کر کھڑے ہوں گے وہ وقت آ گیا جب خان صاحب اپنے سیاست مخالفین کی امیدوں کو اپنے پیروں تلے رون دتے ہوئے جیل کی چار دیواری سے رہائی پائیں گے اب وہ وقت آ گیا ہے جب بیرونی ہاتھ خان صاحب کو اڑیالہ جیل سے چھٹکارہ دلوائے گا خبر دینے والوں نے خبر دی ہے کہ سعودی قیادت اس وقت عمران خان کے رہے سے متعلق بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور ان کو پاکستانی سیاست میں واپس لانے کے لیے انگنت ترغیبیں لڑائی جا رہی ہیں اسی حوالے سے یہ نیوز اپ ڈیٹ بھی ہیں کہ سعودی ولی اہد نے اب خود پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب وہ سب ہوگا جو عمران خان کے حق میں بہتر ہوگا اب غور طلب پوائنٹس یہ ہیں کہ محمد بن سلمان کو پاکستان آنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کیا عمران خان سے متعلق ان کے بھیجے گے پیغامات کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا گیا ان حقائق پر روشن ڈالنے سے قبل آپ کو ایک یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ اب عالمی رہنماؤں کے سعاست عالمی ادارے بھی خان کی راہ تکتے تکتے اڈیالہ جیل جا پہنچے ہیں اب خبر آئی ہے کہ آئی ایم ایف والے بھی ایک خاص ایجنڈا لیے اڈیالہ جیل پہنچے اب خان صاحب سے ملاقات کے بعد ہی پاکستان کو کوئی کرس ملے گا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو کیوں عمران خان سے اچانک انگامی ملاقات کرنا پڑی دوسری جانب سپریم کورٹ نے ہی پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی مانگ کو سر آنکھوں پر رکھ کر اس کا فیصلہ خان صاحب کے حق میں کر دیا اور جس لیور پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی تھی وہ بھی خان صاحب کو مل گئے لیکن کیا پی ٹی آئی اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے گی محمد بن سلمان کیوں پاکستان آنا چاہتے ہیں بڑی خبروں نے تہل کا مچا دیا ناظرین آخر کار بڑوں نے وہ فیصلہ کر ہی لیا ہے جس سے ملک میں مزید افرہ تفریح پھیلنے والی ہے صرف ایک نئی انتخابات کو روکنے کے لیے جو چالیں چل دی گئی ہیں اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی اب خبریں یہ بھی ہیں کہ سپریم کورٹ میں عام انتخابات کے لیے لیور پلینگ فیلڈ سے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے درخواست پر سامات آٹھ جنوی تک ملتوی کرتو ہے الیکشن کمیشن سے عدالت حکم پر عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی چیف جسس پاکستان قاضی فائز قیصہ کے سربراہی میں جسس محمد علی مزر اور جسس مسارت ہلالی پر مشتمل تین نکنی بینچ کیس کی سامات کر رہا ہے درخواست گزار شعیب شہین نے کہا کہ لتیخ خوصہ اس نے وکیل ہیں میں نے ان سے دلائل کی درخواست کی ہے میں لتیخ خوصہ کے ساتھ کھڑا ہوں چیف جسس قاضی فائز عیسن لتیخ خوصہ کے نام کے ساتھ سردار لکھنے پر اظہار برہمی کرتو ہے کہا کہ سردار نواب اور پیر جیسے الفاظ اب لکھنا بند کر دیں انیس سو چھہتر کے بعد سے سرداری نظام ختم ہو چکا یا تو پاکستان کا آئین چلائیں یا پھر سرداری نظام آئین پاکستان کے ساتھ اب مزاق کرنا بند کر دیں لتیخ خوصہ نے کہا کہ میرے شناختی کارڈ پر سردار لکھا ہے اس لیے عدالت میں بھی سردار لکھا گیا جس پر چیف جسس نے کہا کہ سردار اور نوابوں کو چھوڑ دیں اب غلامی سے نکل آئیں سردار لکھ کر اپنا رتبہ بڑا کرنے کی کوشش نہ کیا کریں لتیخ خوصہ نے کہا کہ آپ ویڈیو لگانے دیں پوری دنیا نے میڈیا پر دیکھا جو پی ٹی اے کے ساتھ ہوا چیف جسس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا کیونکہ میں میڈیا نہیں دیکھتا لتیخ خوصہ بولے ہمارے کارکونہ جب کاغذہ جمع کروانے گئے تو پولیس نے کمیشنر آفیس کو سیل کر دیا چیف جسس نے کہا کہ آپ پھر ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کی بات کریں چیف جسس پاکستان نے کہا کہ آپ نے الیکشن کمیشن میں جو شکایت درج کروائی وہ دکھائیں جس پہ لتیخ خوصہ الیکشن کمیشن میں کی گئے شکایت کی کاپی نہ دکھا سکے چیف جسس بولے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں الیکشن ہو جائے گا آپ پھر شکایت درج کروالینا اب بھی وقت ہے ریٹرننگ افسران کے فیصلے پر ٹریبینل سے رجوع کریں ناظرین اب ذرا بات کرتے ہیں اس خبر سے مطلق جو اس ویڈیو میں سب سے اہم سمجھ جاتی ہیں ذراعے کے مطابق سعودی ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان آنے کا اعلان کیا ہے لیکن ابھی تک یہ تیہ نہیں ہو سکا کہ وہ الیکشن سے پہلے دورہ کریں گے یہ الیکشن کے بعد اب دیکھنا یہ ہے اس خبر میں کتنے صداقت ہے جبکہ دوسری جنب چیئرمن پی ٹی اے بریسر گور علی خان نے آئی ایم ایف معاہدے کے حمایت نہ کرنے کے افواہوں کی تردید کر دی سے مطلق اپنی حمایت واپس لینے کا اندیا دے دیا ایک ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئی ایم ایف وفد سے ملاقات کرنے والے پی ٹی اے ذراعے نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے لئے تعاون کی یقین دہانی واضح طور پر صاف اور شفاف انتخابات سے مشروط تھی جو کہ اب دکھائی نہیں دیتے لہٰذا وہ آئی ایم ایف پروگرام کے لئے اپنی حمایت واپس لے رہے ہیں اس زمن میں پی ٹی اے کے چیئرمن بریسر گوھر علی خان کے سربراہی میں وفد نے آئی ایم ایف کے نمائندوں سے ملاقات کر کے شفاف انتخابات سے متعلق اپنے تحفظات سے اگاہ کیا پی ٹی اے نے جیل میں قید اپنی پارٹی کے بانی عمران خان کا بیان بھی جاری کیا تھا جس میں عمران خان نے کہا کہ سیاسی عدم ایس حکام کے وجہ سے آئی ایم ایف پروگرام خطرے میں ہے عمران خان نے کہا کہ پی ٹی اے کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر پاکستان کی کمزور موشد اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات پر پڑے گا اس تمام سے اتحال پر اب چیئرمن پی ٹی بریسر گوھر علی خان کا ردعمل بھی سامنے آیا انہیں اپنے بیان میں کہا کہ آئی ایم ایف حکام سے نہ میٹنگ کی ہے نہ ہی کوئی بیان دیا بریسر گوھر نے کہا کہ ہمارا موقف ہے شفاف الیکشن کروائیں نہیں کروائیں گے تو سب پر اثر پڑے گا اس میں آئی ایم ایف بھی شامل ہے خیال رہے کہ جولائی میں عمران خان سے آئی ایم ایف کے وفد نے زمان پارک ملاقات کی تھی جس کے بعد بعض تجزیہ کاروں نے کہا تھا کہ عمران خان سے آئی ایم ایف وفد کی ملاقات سے یہ تاثر جاتا ہے کہ پی ٹی اے کو ایک طاقت اور سیاسی جماعت سمجھا جاتا ہے طریقہ انصاف تمام طرق ریکٹرون کے باوجود اب بھی سیاسی طور پر بہت طوانہ اور طاقتور ہے اس بات کا بھی امکان ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کسی حد تک نرمی بڑھتی جائے پیر کو چیئر میں نیب نے سنگل بینچ کے فیصلے کو محتل کرنے کی اس صدا کی تھی اپیل میں کہا گیا تھا کہ نیب سے سزایافتہ افراد الیکشن لڑنے کے لیے ہائی کورٹ سنگل بینچ کے فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں جون میں سنگل بینچ نے نیب کے ناہلی کے مدد دس سال کی بجائے پانچ سال کر دی تھے معلوم ہوا ہے کہ سپریم کورٹ میں سماعت کے موقع پر میر بادشاہ کے احسانی کے اخلاف درخواست بزار کے وکیل ساکیب جلانی نے بھی طاحت ناہلی کے مخالفت کی اور کہا کہ میں نے دوہز اٹھارہ میں درخواست دائی کی جب باسٹ ون ایف کے تحت طاحت ناہلی کا فیصلہ آیا ناظر مسلم لی ایک نون کو ہے شاید اللہ پر بھروسہ جس سے اللہ رکھے تو اس کو بھلا کون چکھے نولی کسی خوش فہمی یا بدگمانی میں ہفتوں سے امیدواروں کے فریستر ترطیب دینے میں چاکو چھو بند ہے شاید اگلے چند دفتے مزید خرچ کرنا پڑے عوامی رابطہ اور میڈیا ہینڈلنگ تب تک کے لیے سکھنہ ڈال رکھا ہے دوسری جنب وزیر خارجہ جلیل عباس جلانی سے پاکستان میں امریکی صفیر ڈونلڈ بلوم نے ملاقات کی منگل کو یہاں دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں آرمی چیف کے حالیہ دور امریکہ سے میں دو طرف تعلقات کے بعض اہم پہلوں پر بات چیت ہوئی وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ دوہ سو چوبیس میں دونوں ممالک کو حالیہ توادلوں دو طرف تعلقات میں حاصل ہونے والی رفتار کو آگے بڑھانا چاہیے ادھر نگران وزیعظم انوار الحقاقر نے کہا کہ قاسم کے ابا جب خود ہوتے ہیں تو سب اچھا نظر آتا ہے حمید کے والد کے طرف دیکھنا ہے تو قاسم کے ابا کا مسئلہ ہی رہے گا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ریاستی اداروں سے اگر مستفید ہوتے ہیں تو والد کے درجہ دیتے ہیں فائدہ نہیں ملتا تو سوتیلہ والد پناہ لیتے ہیں انہوں میڈیا سے گفتگو کرتے کہا کہ سال نو کے تقریبات نامنانے کے مقصد دنیا کا فلسنیہ پر مظالم سے اگاہ کرنا تھا